بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج بڑا اہم دن بڑی اہم خبریں سب سے پہلے اڈیالا جل میں اہم ملاقات عمران خان سے آپریشن کو تلقہ فیصلہ ہوگا مخصوص نشستوں کا کیس ہے بڑے اہم ریمارکس ہیں اور تحریک انصاف کو منڈیٹ واپسی شروع ہونے جاری ہے بہت بڑی خوشخبری تحریک انصاف کے لیے اور آٹھ فروری جو دھاندلی کا کیس ہے وہ بھی اب فل کورٹ سپری سرین کورٹ کے سامنے آنے رہے ہیں سارے معاملات کھلنے جا رہے ہیں اور کازی صاحب کی آج بے خبری بھی کھل کے سامنے آگی کہ کازی صاحب کا دماغ کدھر رہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ عدالت میں یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ملک میں ہو رہے ہیں عدالت میں آج پریس کانفرنس کا بھی ذکر آیا ساری سماعت میں آپ کے سامنے جھلکیاں رکھتا ہوں الیکشن ٹریبینل کا نوٹفکیشن بھی اڑا دیا گیا جس سے ستارک جہنگیری کی واپسی بھی ہوئی تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس بھی آنا شروع ہوا اسلامباد کی تینوں نشستوں میں تحریک انصاف کی پہلی بڑی جیت عرشد شریف کیس کی بھی آپ کو پتہ ہے بڑی اہم پیش رافت ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا آخر میں اور نو مئی کے بعد پہلی مرتبہ گرفتار ہونے والے تحریک انصاف کی مکمل تفصیلات کیا ہیں نون لی کے ایم این اے توہین عدالت جو بدنامے زمانہ ایم این اے تھے اور پنجاب اسیمبلی کی آپریشن کی حمایت میں قرارداد شیرفضل مروض کی کال کی تقریر اور لندن کا بہت بڑا مظاہرہ اب شیرفضل کا بھی کردار سامنے آگیا کہ وہ خدار نہیں ہے نا ٹاؤٹ ہے ان پر جو اب ترقید کہتے رہے ان کو جواب دینا ہوگا خابر مانی کا بڑا اساسہ بچانے کے لیے ریاست کا انہوں نے ڈیکلیئر بھی کر دے کہ ہمارا اساسہ ہے ان تمام خبروں کی تفصیل لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ اسلامباد میں ہوا جہاں اسلامباد آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو الیکش تربونل کے جج بہال ہوگے اور وہ تین نشستے تحریک انصاف کی واپس آ رہی ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ راولپنڈی میں جیلم میں چکوال میں سرائی علمگیر میں اٹک میں یہ تمام دھاندلی کے جسٹس مرزا وقاس روف صاحب سن رہے ہیں اور پنجاب میں ملتان سائیوال بھکر خانے وال ویہاڈی میں جو ایک موری بیلٹ ہے یہ جسٹس راہیل کا عملان کی بڑی زبردست شورت ہے یہ تربونل کے جج ہیں اور لاہور کے آپ کو پتہ جو چیف جسٹس نے اپوائنٹ کیے تھے وہی دھاندی کا کیس سنیں گے اور یہ معاملہ اب سارے کا سارا تحریک انصاف کے پاس آئے گا کوئی بڑا سادہ سا معاملہ ہے فورٹی فائف کا آگے چل کے بتاتا ہوں وہ بھی الیکشن ٹربونل کے دوسرے آپ کو پتہ ہے جسٹس شکیل احمد ہے سوری جسٹس شکیل احمد سن رہے ہیں کیس کامران بنگش کا محمود جان کا اور چار اور پانچ انشستوں کا آج کیس وہ بھی ہے اور جسٹس عامر فاروق نے جو آج عدالت میں بڑے غصے سے اس آرڈیننس جو انہوں نے جاری کیا انہوں نے بان کر کے آرڈیننس واہ فیکٹری کی طرح ہے کہ یہاں بھی فیکٹری کھول لیں اور یہ ہائی کورٹ کے جو ججز کے اوپر الزامات انہوں نے لگائے ہوئے تھے اس پر بھی رگڑا کے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ آپ نے معاملہ کیا کیا ہے اسلامباد کی تینوں نشستیں جو شویب شاہین علی بخاری اور عامر مغل کا یہ کیس تھا اور اس کے مخالف انجم اکیل ام این اے بدنامے زمانہ ہے جسٹس تارک جانگیری پر انہوں نے الزام لگا کہ وہ باعث ہیں نیپوٹیزم کرتے ہیں اکربہ پروری کرتے ہیں آج دالت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے بلا کر دھو دھا کے راکھ دیا کہ آپ نے بیانے حلفی دیا کہ اس میں آپ نے لکھا اکربہ پروری کر رہے ہیں یہ باعث ہیں یہ شویب شاہین یا ان سب میں سے کون سا اس جج کا رشتہ دار ہے جو ان کی یہ فیور کر رہے ہیں تینوں تحریک انصاف کے ام اے نیز کی اگر یہ فیور کرتے ہیں تو کس بنیاد پر آپ نے اس جج پر اعظام لگائے تاثب کھاں ہیں تو پھر جج انجم اکیل خان وہ آپ کو پتا ہے یہ ان کے ب� کرتا ہوں میں سوری کرتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا الفاظ کا چناؤ غلط تھا بلا لیکن چیف جسٹس کا نہیں آپ پارلیمنٹیرین ہیں آپ قانون بنانے اکانومی بنانے اور ان معاملات کی طرف جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کل کو آپ کہیں گے مجھے تو قانون کا بھی نہیں پتا آپ اپنے عمال کے خود ذمہ دار اور اس کے بعد پھر توہین عدالت کا شوکاس نوٹس بھی ڈھوک دیا جسٹس تارک حسن جانگیری دوبارہ اس کیس میں واپس یعنی تینوں نشستے طری کے انصاف کے پاس واپس اب صرف یہ نہیں پنجاب میں آپ کو پتا ہے مریم نواز اون چودری حمزہ شہباز علیم تین کے کیسز جو کھلے ہوئے علیم خان کے یہ بھی بری طرح پھنے ہیں فارم فورٹی فائب اگر اصلی جمع کروایا تو پھنس جائیں گے وہ تو سارا ہی دو نمبر اب اگر الیکشن کمیشن کی بھی افسر سے فارم جمع کر رہا تو بھی پھنس جائیں گے دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن اور مریم نواز جال سازی کے مقدمات اب بھوک دیں گے یہ نشست پنجاب کی ج اور جنرل الیکشن کی واپس آئیں گی منڈیٹ واپسی کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ جھلو پھرتا ہوا آپ کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح بکھرتا ہوا سسٹم آپ کو نظر آئے گا تحریک انصاف کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی دیکھیں گے ان کی پولیسیاں کیسے ختم ہوگی لیکن تحریک انصاف کو اب دباؤ بڑھانا ہوگا آٹھ فر بھی تحریک انصاف کو دھاندلی کا کیس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے جیسٹس اتر ملانہ نے اعلان کیا کہ اسی فل ک سپریم کورٹ کے سامنے دھاندلی کی پٹیشن کو بھی ہم سنیں گے اس پر بھی معاملات شروع ہوں گے تحریک انصاف اگر اپنے معاملات کو دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوئی تو ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی دیکھیں آج سپریم کورٹ میں پریس کانفرنس کا بھی ذکر آیا نامعلوم لوگوں کا بھی ذکر آیا مخصوص نشستوں کے معاملات میں آج بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے اہم ریمارک سامنے آئے اب یہ چونکہ بڑا لمبا دن تھا آپ لوگوں نے اس خیر سارا نہیں سنا ہوگا اور اس میں لبے لباب قاضی فائز اور جسٹس جمال مندو خیل وغیرے ایک طرف نظر آ رہے تھے اتر من اللہ اور باقی ججز ایک طرف اب یہاں جسٹس قاضی فائز اور جمال مندو خیل یہ کیس وہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سنی تاد اور تحریک انصاف کے پاس یہ نشستیں نہ جائیں لیکن پس یہ اس طرح گئے ہیں کہ اگر یہ نشستیں ان کے پاس نہ جائیں تو پھر یہ نونل کو پیپر پارٹی اور امکم کو بھی نہیں دے سکتے تو حل اس کا کیا نکالیں گے یہاں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اس سماعت کے جو اہم ریمارکس اور جھلکیاں ہیں وہ قاضی فائز صاحب کی طرح سے ایک تو ان کا بغض خاکی فائز صاحب کا کھل کے سامنے ہے کہ جی عمران خان وزیراعظم تھے صدر آریف الوی تھا تحریک انصاف کا الیکشن اور رکوانے کوشش کی یہ انتہائی گھٹیا بات نہیں کی حقیقت میں مخصوص نشستوں کے معاملے آپ تحریک دیکھیں عمران خان نے تو کبھی الیکشن کمیشن پر نسل انداز ہونے کی بات نہیں کی سنی تحاد کونسل کی ستتر نشستوں کا معاملہ ہے اس میں اقلیتیں اور خواتین کا معاملہ ہے کہ یہ نشستیں کس کے پاس جائیں گی سپریم کورٹ نے یہ تائین کرنا ہے اور یہ جو بلے کا نشان چھیننے کے بعد جن لوگوں انہیں آزاد امیدوار کر دیا وہ پھر سنی تحاد میں شامل ہوئے سنی تحاد پارلیمانی جماعت بننی اب سپریم کورٹ سے پارلیمانی جماعت مانتی ہے یہ نہیں یہ سارا فساد قاضی فائز نے بلہ چھین کے کیا ٹیکنیکل معاملات میں کہ تاکہ مخصوص نش جان چھینہ گیا وہ آزاد امیدوار تھے وہ کس کے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے تھے اب وہ سنی تحاد میں اس لئے شاملیوں نے مخصوص نشستیں ملیں لیکن قاضی فائز نے ہی حواردات کی کہ تحریک انصاف کیونکہ ایک جماعت موجود تھی اسی جماعت میں کیوں نہیں رہے حالانکہ اور پارلیمانی کیوں نہیں پہنچے انہوں نے خود ہی کیوں تصور کیا کال ادم ہو چکے ہیں اور کیوں سنی تحاد میں گئے قانونی اعتبار سے وہ نے نکتے میں پسانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ نوٹ اس پہ الیکشن کمیشن کا تیرہ جنوی کا پڑا ہوا ہے سنی تحاد کی یہ غلطی ضرور ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے بارے میں جو لکھا ہے اپنے فارم میں کہ وہ یہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے میمبر کے طور پر ہیں تو یہ اقلیتی نشستوں سے ہو سکتا ہے محروم ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تحریک انصاف چونکہ اپنے نام سے جماعت پارلیمنٹ میں نہیں آئی سنی تحاد کے نام سے آئی اس لئے ان کی کوشش ہے کہ یہ نشستیں انہیں بھی نہ ملیں آئین کی تشریف و اس ان حالات میں خ خود ہی کرنے پر تیار ہے حالانکہ انتہابات اگر دیکھیں جائیں تو الیکشن کمیشن نے نہیں کاضی فائز نہیں کروائے ریٹرننگ افسر جوڈیشری سے آئے سوری بیورکریسی سے آئے اب چیف جسٹس کے طور پر اس کہا کہ یہ کام نہیں تھا لیکن کاضی فائز نے بلکہ سنی تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو اسی نشستیں گھوڑے کے نشان پر ملیں آپ کو اور کیا چاہیے الیکشن کمیشن کا ایک قانون ہے وہ جس کو چاہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو متناسب نم سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن ماضی میں ایک کام کر چکے جب نشستیں زیادہ آئیں تو انہوں نے دو جماعتوں کو مخصوص نشستیں بانٹی اب یہاں کاضی فائز اور جمال بند و خویل تو ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں یہ دیکھنے بیٹھ نہیں بیٹھے کہ الیکشن کمیشن نے کتنی زیادتی کی اور کتنی نہیں کی ہم نے صرف آئین کی تشریح کر رہی ہے لیکن اترم اللہ نے کہا جو کچھ انہوں نے اس الیکشن میں واردات کی آٹھ فروری کی جس جس نے پریس کانفرنس نہیں کی اسے اٹھایا گیا اور یہ بات ہے سپریم کورٹ کے علمیں نہیں ہے کیا یہ بات خود جسٹیس اترم اللہ انہیں سنا آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو سب کچھ پتایا ہم اپنی آنکھیں کیسے بند کریں انکازی فائز آڑ گیا کہ تحریک انصاف نے اپنے الیکشن کیوں نہیں کروائے الیکشن کمیشن منتے کرتا رہا ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹر تھے ممبران کا حق کہا تھا تحریک انصاف کے الیکشن پر بار بار سوال حالانکہ نون لیگ پیپلز پارٹی اے این پی میس پر شرط لگانے کو تیار ہو کر ان کے الیکشن اگر یہ ثابت کر دیں کہاں ہوئے ایسا کوئی معاملہ نہیں لیکن وہ ان ٹیکنیکل معاملات میں الجھا کے یہ نشستیں تحریک انصاف کی اور سنی طاعت کی چھیننا چاہتا ہے لیکن یہاں پھستے وہ خود دیستر ہے کہ اگر وہ نشستیں چھینے کے بھی تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو تو دے نہیں سکتے ایم کیوں کو تو دے نہیں سکتے تو کہاں کیا معاملہ کیا ہوگا فیصل صدیقی صاحب نے جو آج ماف کیجئے گا الیکشن کمیشن کے سیکشن ففٹی ایٹ کا حوالہ دیا کہ اگر نشستیں ایک جماعت کے پاس زیادہ آئیں تو پھر الیکشن کمیشن شیڈول میں تبدیلی کر سکتا ہے اور دو دفعہ ماضی میں ہو چکا ہے اس لئے وہ تبدیلی کر کے سنی تحات کو دے سکتے ہیں اب یہ اہم ریمارکس اس پہ جو جسٹس اتر ملالہ کہے کہ یہ سنی تحات کو دیں یا تحریک انصاف کو یہ تیع کرنا تھا الیکشن کمیشن نے بجائے یہ تیع کرنے کے الیکشن کمیشن ان دونوں کا مخالف بن کے سامنے آگئے پارٹی اب جسٹس فائس اور جسٹس اتر ملالہ دونوں آج آمنے سامنے بھی تھے اور چیف جسٹس تو کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو آئین کیوں نہیں پسند اور وکیر سے کہتا ہے آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں جسٹس اتر ملالہ کا بڑا سادہ اور صاف جواب تھا کہ ہم یہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بیٹھے ہیں اس کے دفاع کے لئے بیٹھے ہوئے وہ بھی آئین کا حصہ ہے تو اب تک کی جو سمات ہے اس کو اگر میں سم اپ کروں تو قاضی فائز اپنی ملازمتیں توسی میں انٹرسٹڈ ہے وہ واردات ضرور کرے گا اس میں کوئی شک نہیں اور تحریک انصاف کو جنرل الیکشن کی البتہ تمام نشستیں جو واپس آئیں گی اور پنجاب کی حکومت بھی ختم ہوگی اور یہ بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پنجاب میں حکومت اب لرزہ ہے اس وقت ان کو یقین کر ان کے پیانوں دل زمین نکل جو گئی ہے اور آٹھ فری کی جب دھاندلی کا معاملہ شروع ہوا جس پہ معاف کیجئے گا گلہ خراب ہو جس پہ آج اگر انہوں نے آٹھ فروری کا لیول پلائنگ فیلڈ کا اور بلہ چھینے کے بعد معاملہ تھا جس پہ جمال مندو خیل صاحب نے یہ بات کی کہ آپ یہ کیس ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آئے اب دیکھیں یہ لیول پلائنگ فیلڈ کا معاملہ تھا اس پہ درخواست آلیڈی لگی ہوئی ہے یہ اس کو سننے کو تیار نہیں تھے انہیں بلکہ پتہ ہی نہیں کہ درخواستیں لگی ہوئے ہیں قاضی فائز ایک طرف عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پہ نظر انداز ہو رہے ہیں اپنی ان کی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوئے آر ایف الوی پی ٹی آئی کا تھا الیکشن رکوانے کی کوشش کی یہ دیکھیں کہ مجھے اسی چیز پہ سب سے زیادہ بہت سمجھ آیا اور یہ بات کھل کر سامنے آئی قاضی فائز کے بارے میں اس شخص نے تینہ جنوری کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے بلے کا نشان چھینہ آج یہ خود عدالت میں صفائیاں بھی دے رہے ہیں وضاحتیں بھی دے رہے ہیں اور اسے اس وقت وکیل فیصل صدیقی یاد کروارا تھا کہ آپ کے پاس نظر سانی کی درخواست لگی ہوئی ہے آپ اس پر بات نہیں کر سکتے قاضی کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں درخواست لگی ہوئی ہے وہاں بیٹھے حامد خان نے بھی اسے کہا کہ آپ کے پاس درخواست لگی ہوئی ہے بلے کے نشان کے کیس کی پھر گزشتہ سماعت پر یہ بات بھی ہوئی جسٹس اترمالاللہ نے بھی اس کو کہا چار چار لوگوں نے کہا کہ درخواست نظر سانی کی لگی ہوئی ہے اس حوالے سے بات نہ کریں اوپر سے جو برطانوی ہائی کمیشنر کا خط تھا قاضی فائز کو بلہ چھیننے کے نشان بھر وہ بھی موجود تھا لیکن وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں درخواست موجود ہے بلہ چھین کے پورا لے بھی گئے اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں اندازہ کریں حالانکہ اسے اب اس نظر سانی کی درخواست میں قاضی فائز کو شامل نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کو اتجاج کرنا چاہیے اور کھل کے دباؤ بڑھانا چاہیے آج اس کے ساتھ ساتھ لاہور آئی کورٹ کے بارے میں تو وہاں بڑے انکشافات ہوئے خطرناک قسم کے پنجاب حکومت نے خود لاہور آئی کورٹ میں جو عزر صدیق صاحب کی پیٹیشن پر جمع کروائی درخواست کہ کتنے رہنما اور کارکون تحریک انصاف کے ایم پیو 3 کے آرڈر کے تحت انگریز کے قانون کے تحت انہوں نے نظر بند کیے وہ تفصیلات ہوش اڑانے والی ہیں یقین کریں نو مئی سے لے کر اب تک پانچ ہزار لوگوں کو ایم پیو آرڈر کے تحت نظر بند کیا پانچ ہزار ذرا اندازہ کریں پوری تحریک انصاف کی جماعت کے ٹوٹل رہنما کتنے ہوگے ٹوٹل ٹیئر ون ٹیئر ٹیر 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 ساری کی ساری کی عادت آپ بیٹھ کے گرنے ٹاپ لیول کی سلے کے نیچے تک آپ کو یہ پانچ ہزار نہیں ملے گے پینتیس سو تو انہوں نے صرف کارکونان اندر کیے جن کے اوپر ایم پیو کے آرڈر ہے باقی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ پنڈی میں گجناوالا میں اور لاہور میں تو بہی پھیر کے رکھ دی انہوں نے پھر ملتان میں اس کے علاوہ اور باقی تمام شہروں میں انہوں نے ایک ایک کر کے اب دہاندلی کے جہاں جہاں ریکارڈ لگے پنڈی وہ جگہ جہاں کمشنر چٹھا کا بیان تھا کہ ستر ستر اسے سیزار کی لیٹ سے لوگ جیتے ہوئے اور سب سے زیادہ لوگ وہاں نظر بند کیے گئے اور مزے کی بات ہے جس شخص نے نظر بند کیے ڈپٹی کمیشنر وقار حسن اس کے اپنے والد وزیر آباد کے ایم پی اے جس نے اپنے مخالف تحریک انصاف کے امیدوار کو زبردستی دستر بردار کروا کے فارم پورٹی سیمن پر جیتا ہوگا بیٹے نے پوری تحریک انصاف کی قیادر نظر بند کر دی گجرانوالہ میں بھی یہی باردات لاہور میں بھی اب تحریک انصاف کو دبانے کے لیے آلے شریف کو اوپر لانے کے لیے سترہ نشستوں کو ایک ستر کیا گیا پنجاب میں میڈم تیف منسٹر کی جو حکومت ہے اسے بنانے کے لیے تباہی اور بربادی کا سارا سلسلہ کیا گیا وہ اب سامنے آ رہا ہے اصل میں دیکھیں معاملہ کیا ہے انہیں خطرہ کیا ہے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ کیوں تیری لوگوں کو نظر بند کرتے ہیں کیوں باہر نہیں آنے دیتے ہیں انہیں پتا ہے جہاں پندرہ بیس لوگ کٹھے ہوئے آپ نے کل لندن میں دیکھا مظاہرہ بہت بڑا مظاہرہ ہے اتنی بڑی تقریر وزیراعظم کے گھر کے باہر اور وہاں بقاعدہ کھل کر جو تنقید کی گی خطرناک تنقید کی شیر وزیراعظم کی تقریر اگر آپ سن لیں وہ مظالم کا ذکر کرتے کرتے وہ بڑے بڑے نام لے کے جس تا سلسل سے گیا اب وہ لوگ جو شیر وزیراعظم مروت پر اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور وہ بکا ہوا ہے خدہدار ہے رانگ نمبر ہے اب ان سب لوگوں کو بٹی کے ادھر اپنا موت دبا دینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے بکے ہوئے بندے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں کسی ایک تحریک انصاف کے ایسے بندے نے بات کی شیر وزیراعظم مروت اپنی جان پر کھیل گیا میں کوئی کہتا ہوں اللہ اسے محفوظ رکھے پنجاب اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اگر ایسا ہی جلسہ پاکستان میں ہو گیا ایک جلسہ لندن میں دیکھے چار پانچ لوگ قیادت کے نظر آئے پاکستان میں تو لوگ کراؤڈ بھرا ہوئے اس وقت اگر ایسے بیس تیس لوگ سٹیج پر یہ معاملہ کنٹرول سے باہر ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کسی صورت میں رسک لینے پہ تیار نہیں ان کے ایسا موقع دیا جائے کہ کوئی بارش کی چند کترے بنے اس کے بعد پھر وہ سلاب آئے وہ سب کچھ بہا کے لے جائے روکنا نہ ممکن ہو جاتا ہے اسی لئے تحریک انصاف کو سانس نہیں لینے دے رہے یہ ساری جو اقواب برائیت آوان بیان ہو یہ سارے معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے ان تمام احکامات پر اس ساتھ ان حکومت چاہیے جو آنکھیں بند کر کے چلے ان سے بلکہ دو قدم آگے چلے چاہے وہ بجٹ کا معاملہ ہو ان کی ناجائز فروشیاں ہوں خربوں نو خرب آپ کو بجٹ میں جو لگایا ہے اس کے بعد جو پیسے بچیں گے آپ سارے کے سارے آپریشن میں چلے جائے گی اور لاہور میں پنجاب حکومت مریم نواز کی حکومت وہ سب سے پہلے قراردات پیش کر رہی ہے آپریشن عظم استحقام کے لیے اب یہ منظور بھی انہوں نے کربا دیا ماضی میں اس کا باپ اس کا چچا سوری شہباز شریف کہا کرتا تھا کہ ہمارا کال ادم جماعتوں سے کوئی جھگڑا ہے جو کچھ کرنا ہے حملے کرنا ہے خیبر پختون خواہ میں کرے پنجاب میں نہ آئے یہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ تھی جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگانے والے اگر مسئلہ خیبر پختون خواہ ہے تو یہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں حقیقت میں پنجاب میں اس وقت سی ٹی ڈی اور صداد دشتگردی وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کارکنوں اور ان کو دبانے میں لگی ہوئے ہیں ان کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں آپریشن تو پہلے سے چال رہے ہیں اب عظم استحقام اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح کر رہے ہیں روس نے یوکرین میں سوری یوکرین نے اپنے لوگوں کو وہاں آپ کو پتا ہے عمرہ اور شرفہ کے بڑے بڑے محلات میں گھروں میں انہوں نے یوکرین کے مہاجرین کو رکھا یہاں ڈی ایچ اے کھولے بیریہ ٹاؤن کھولے کینٹ کے دروازے کھولے اسلامباد کی بڑی بڑی کالونیا کھولے جب محاجرین وہاں سے آئیں گے انہوں سب کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیں اپنے اپنی رہائش میں رکھیں ہر ایم اے ایم پی ایز یہ بیورو کریٹس سب کے گھروں سے نکال کے وہاں ان کو اڈجسٹ کریں کریں آپریشن پر جتنا کر رہا ہے پھر آپ کو نظر ہے انہوں نے جھگیاں لگا کے محاجرین کو گھر بار برباد کر کے کرنے ہیں تو وہاں پھر دیکھ لیں پی ٹی ایم نے کل کتنا بڑا منظور پشتین نے وہ جو پروٹیسٹ کیا دنیا ہی دنیا ہر طرف تو اپریشن کی بخالفت میں دیکھیں دنیا میں اپریشن اس وقت کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام اپنی فوج کے ساتھ نہ کھڑی ہو ماضی کے جتنے اپریشن آپ دیکھ لیں بھی زیادہ تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے اس کے باوجود وہ ان کا نتیجہ کیا نکلا سیاسی جماعتیں جو خیبر پختون خواہ میں آج ہیں وہ تو پختونوں کی حکومت ہے پی ٹی آئیو یا جے یو آئیو تو ایسی غلطی کرنا بڑا خطرناک معاملہ ان کو ساتھ آن بورڈ لے کے بات کریں جہاں کرنا بہت ضروری ہے وہ کر لیں لیکن اس وقت تو صرف اساسے بجانے کی کوشش ہے چاہے وہ اپنی پروپٹیاں ہوں ارشد شریف کیس میں بھی آج چیف جسٹس آمیر فاروق نے آج اٹرنی جنرل کو بلائے اور کینیا سے وہ معاملات سارے یہ حامد میر کی ریٹ پیٹیشن ہے بڑی زبردہ سامد میر نے کام کی ہے اس کی جتنی تعریف کریں کام ہے اس معاملے پر وہ آگے معاملہ بڑھانے کی بات شروع گے گیارہ جولائی تک ابھی یہ ملتوی ہوا ہے اور اس میں آج پتہ چلا ہے کہ ایک سال ہو گیا ابھی تک تو جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ ہی مکمل نہیں کینیا کی طرف سے ان کو جواب ہی نہیں ہے تو انہوں نے وہ معاملہ دبا دیا ہے وقتی طور پر کہ اس میں بڑے بڑے نام شامل ہے تو اب وہ معاملہ بھی کھلے گا اب اس میں عدالتیں آگے چلیں گی حامد میر صاحب نے اپنی جان کا رسک لیا ہو اس میں بہت بڑا کہ وہ اس کیس کو پرسو کر رہے اور اسی کیس میں پرسو کرنے کی وجہ سے عمران خان کو بھی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے عرشت شریف کے معاملے کو لے کے لیکن اس پر تمام صحافیوں کٹھے ہو کے حامد میر کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی متضاد خبریں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلے وقت کے لئے چھوڑتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ